ہلو آپ جیکٹ پہ ہمیں امزہ ہیں میں بڑا ہوگا ہوں کہ میں اس لیے اپی ونٹرز مجھے کہہ دیں آپ لوگ آپ لوگ یانگ آدمی ہیں سارے اللہ کا شکریہ دیئے چھیک تھا آج تو ویڈیو بنا سکتے ہیں میں کل کی ویڈیو ایسی اب سمجھا ہے نا عثمان کو اصل بات اس لیے میں بڑھ گیا ہوں مالکہ اسلام اوکے اچھا بتائیں بھئی کل کا کوئی کوسٹن ہو فیڈریشن کا کنفیڈریشن کا آئی ہوپ کیونکہ کل والا لیکچن کمپلیکیٹڈ چیزیں تھیں بٹ آئی ہوپ کیا آپ کو سمجھا گئی ہوں گی تھوڑی سی جی امیر امزہ یس ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جوڈیشن ریو بھائی پٹیشن ہی ہوتا ہے جوڈیشن ریو کبھی اس میں نہیں ہوتا وہ ہمیں شاہ پبلیک انٹرس میں نہیں ہوتی جوڈیشن ریو بھائیشن جو ہے وہ پرسنے اس میں ہوتا اسمہ جوڈیشن وآلہ کونسا پوائنٹ ہمیرا یہ س بھی نکالا ہے آپ نے ایکزمپل لے لینا ہے ڈیفنیشن ایٹ کر دینا ہے اور ایسا ہی میریٹس اور کچھ بھی نہیں کرنا آئی شاہی آئی شاہی ایسا ہوا تھا تو ہزار بیس میں بھی ایسا ہی ہوا اس پہ انہوں نے چار میں سے دو سوال تنکر بھی دیئے باقی نہیں دیئے تو یہ عوجت ہے کہ پاکستان سے لے گی جوڑی شی کو اس کو نہیں کرنے کا ضرورت وہ ڈائریک ٹریلیونٹ نہیں ہے وہ پاکستان میں دوبارہ جائیں گے جوڑی شی پہ پھر ہم بات کر لیں گے پاکستان پہ پھر ایک کمپلیگرڈ ڈیویٹ شروع ہو جائے گی اور ہم اس پہ نہیں آنا شاہر ساتھ یہ جیکٹ میں نے اٹلی سے لی تھی روم سو اس لیے سوری بٹ اینیو یہ بیگن کا گفت ہے تو اس لیے نہیں پلیگرڈ سائن سے کنسے نا مشکل ہوتا ہے میرے باست دو نہیں ساتھ ورنا یقین کریں میں آئی وڈ آب گیون انٹو یو ایک ہی ہے سوری اوکے چلتے ہیں پھولیل پارٹیز پہ ٹھیک ہو گیا ایشہ اویسی میری ویف کی چاہیز اچھی ہونی ہے میں ان کی چاہیز سن تو اچھا ہوں گا اویسی بہت تینک یو اوکے چلیں جی لیٹس موو جی پھولیل پارٹیز میں جلتے ہیں اچھا نو ییس اویسی بہت تینک یو اچھا پھولیل پارٹی پہ جاتے ہیں جی اس میں سوال بڑا امپارٹی ہے اس میں ایک کمپلیکسٹی آتی ہے پھولیل پارٹیز میں اور وہ کمپلیکسٹی یہ ہے کہ یہ پلیز ذرا غور سے سنیے گا یہ ایک ٹرپ ہے بیسیکلی بچوں کے لئے ٹرپ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب پھولیل پارٹیز کو پڑھتے ہیں تو اس کو لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ سو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لئے پاکستان سے اگزیمپل لے لیں تو ٹھیک پیپر میں پڑھتے ہیں پرٹیز کو پاکستان سے ریلیٹ نہیں کرنا نہ کوئی اگزیمپل پاکستان سے دینی ہے یہ بیسیکلی بیسیکلی آپ کو ایک ہمارے ہیں چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان سے اس کو اپلائی کریں تو کہاں اپلائی کریں گے تو آپ ضرور کریں بٹ اپنے دل میں پیپر میں لکھنے کے لئے آپ ایوائی کریں گے پلیز جی ایک زیگلی انٹرنیشنل پلائی پارٹیز اس کو رمشاہ مصرح سے نہیں کہیں گے ہم اس کو اس طرح سے کہیں گے پلائی آپ پلائی پارٹیز فرام ڈیفرنٹ سٹیٹس سڑھو آپ چائنہ سے لے سکتے ہیں ایک زیگلی آپ میں ابھی دوں گا پہ ایکزیمپل بہت سے ایکزیمپل دوں گا سڑھو ڈیس ایک دلی اے ایف ڈی جمینی سے دے سکتے ہیں بہت سی کم لے دکھیں میں اس کو ریپیٹ کروں یہ ایک دفعہ میں نے کہا جب آپ اس پلٹیل پارٹیز کو ڈسکس کریں گے پاکستان سے کوئی اگزمپل نہیں لکھنی پاکستان سے اگزمپل نہیں لینی آپ پاکستان سے سمجھنے کے لیے لکھنا چاہ رہے تو لکھ لیں لیکن آپ پیپر میں نہیں لکھئے گا پلیز اگزمپل کہاں سے لینی ہے میں ابھی آپ کو اگزمپل دوں گا بہت ساری سب اچھا ڈیفائن کرتے ہیں ابھی ماریا بھی دسکشن کرتے ہیں آپ کو تو آئی دی ہو جگہ کے اگزمپل کون سی ہیں ہسٹاریکل دینی ہے کرن دینی ہے وہ ہسٹاریکل بھی آئیں گی کرن بھی آئیں گی مکس ہوں گی سارٹ او بہت وہ کہاں کہاں بھی دینی ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ آئی ہو جائے گا تینکیو تینکیو اوکے جی اگزیکلی باقی کوشن پہ آپ پاکستان سے اگزمپل لے سکتے ہیں پلیل پارٹی کیا ہوتی ہے دیفنیشن میں نے اب ہوا کل اگر آپ پیاد ہو میں نے کہا تھا ہم تین مین پر لکھیں گے اس کے فیچرز اس کی ٹائپس اور اس کے فنکشنز فیچرز ٹائپس فنکشنز بہت ہم اس سیکشن میں کوشن شروع کریں گے ڈیفنیشن سے سو ڈیفائن کر رہا ہوں جی پلیل پارٹیز آر ڈیفائن پلیل پارٹیز ڈیفائن ایز پلیٹکلی آگنائزڈ کیمینٹی آف پیپل پلیٹکلی آگنائزڈ کیمینٹی آف پیپل پلیٹکلی آف پیپلی 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 آف پی ایمنگ ٹو ایچیو پولیٹیکل پاور ایمنگ ٹو ایچیو پولیٹیکل پاور میں نے کھڑکھڑک ریفیشی بنا لی ہے میں الفاظ دبارہ اگزیکٹ نہ ہوں بات میں کوشش کرتا ہوں وہی الفاظ دبارہ ریپی کرتا ہوں سو پولیٹیکل پارٹی is a politically organized community of people having similar world view aiming to achieve پولیٹیکل پاور thank you ساد آپ نے آسان کر لیا میرا کام thank you so much ساد نے اوپر لکھتی ہے جی آپ exactly یہی ورڈ سے میرے صرف political organized ہم اس کو politically organized community of people کہہ دیں اچھا جی اگزیکٹلی ماریا political community aiming to achieve پولیٹیکل پاور that's true اوپر عمر لکھا ہوئے انہیں type کی دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ definitions آپ نے ایک اپنی رکھنی ہے اور ایک کسی کی رکھنی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آپ کی اپنی ہو گئی آپ کسی اور کی بھی لکھ لی جیگہ پیس yes okay let's move جی ہم چلتے ہیں اس کے features کے اوپر پہلا فیچر ہم جائے اسی پہ جانوں گا اسی پہ جاؤں گا ابھی اسی پہ جاؤں گا یہ آپ کو جو question is کا جواب یہاں کہے گا organization political party کا پہلا فیچر یہ ہوتا ہے it has its organization when we say organization it simply means that اس کی ایک hierarchical structure ہوتا ہے it has a particular hierarchical structures and when we say particular hierarchical structure اسان لفظ میں جس کو ہم کہتے ہیں party کی ایک leadership ہوتی ہے top leader اس سے نیچے leader اس سے نیچے leader کرتے کرتے عام workers تک آجاتے ہیں so there is a kind of hierarchy within the political party اس کو negative side سے لے کر جائیں تو political party political party does not have equal members some are more powerful some are less powerful so hierarchical organization ہوتی ہے یہاں پہ ساتھا ہے so یہ idea please basic exam میں رکھیں گا hierarchical structures organization is it clear آپ سندھیں گے party chairmen party presidents party secretaries اور پھر workers یہ different forums ہوتے ہیں سوڑا so decision making جو ہے that is top bottom top bottom approach as such نہیں کہیں گے top bottom اس کو کہتے ہیں جس میں top سے ڈکٹیشن ہوتی ہو تو ایسا ضروری نہیں ہے بہت پاکستان کے سنس میں اگین آپ چونکہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا leader ڈکٹیٹ کرتا ہے ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا وہاں ورکر ڈکٹیٹ کرتا ہے leader کو ایسا بھی ہو جاتا بہت top ڈاؤن ڈاؤن hierarchy ہوتی ہے top down hierarchy ہوتی ہے سیکنڈ پوائنٹ yes شہباز exactly power trickle downs اچھا second feature is second feature of player party is that it has some common vision جس کو اوپر ideology لکھا حمزہ نے but ہم ideology استعمال نہیں کرتے not every party is ideological اس کو کہتے they have a particular vision vision means there is always something common between them they have a similar viewpoint on key issues some commonality some similarity some idea which is common between all the members of a political party and that idea could be anything for example that idea could be religion they all want an islamic state maybe maybe they all have socialism ideological position maybe they all have the support to democracy maybe they all have support to a kind of capitalist liberal order to depend but they must have something common between them and that common thing i have a paper been not li understanding kia there is some bond that unites them something that creates solidarity among themselves but is represented in that is written in manifesto okay okay people are here to a two people are distortion net cash so a common vision a common idea that is they are together three third point third feature of political parties is power everybody was fighting for kursi and is it bad thing to contest elections for kursi it is not if man khan had a lust for kursi then that's not a bad thing i got blabble hat the desire for aiming becoming a prime minister it's not a bad thing so all political party مجھے یاد election کے بعد دھرنا ہوا اور دھرنے میں فضررمان صاحب نے کہا ہمیں اقتدار کا لالج نہیں ہے تو پھر میرا سوال تھا پھر دوسری بات ہے پھر پیسے کا لالج ہے اگر آپ پلگل پارٹی ہیں اور اقتدار کا لالج نہیں ہے تو پھر آپ کو کس کلا لے چھے Napoleon basic thing if you want profit go for business if you want to serve go to charity but the ultimate goal of political party has to be political power ultimate goal has to be political power اور بعض پاکتان میں یہ لو نہیں ہے آپ یہ ắng بے شک ت بے شک ا tick پارٹی پارٹی occult اگر آپ پاکستان میں ڈیر سو گئی پارٹیز ریجسٹرڈ ہیں اور وہ ڈیر سو پارٹیز اگر ریجسٹرڈ ہیں الیکشن میں چالیس چاس حصہ لیتی ہیں تو باقی پارٹیز کیوں بنی ہیں بھی سو اس لیے بیسک رکوائیمنٹ یاد رکھئے گا پارٹی کا ایم ہوتا ہے پھلے پارٹیز کرنا اور ایک بزنس مین مجھے اگزمپل نہیں بتا جی کس ملک میں ہے بہت میں نے پڑھا ہوا ہے میرے خیال میں مجھے زیر میں یورپین سیٹس میں کچھ ہے بہت میں گوگل کریں گے امید اگری ہمچہ کچھ ہے لیے آپ کچھ ہیں مثلی چھاب اشتاک 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 دنیا میں کانسپ نہیں ہوتا ہے باید ہوئے پاکستان میں ہے سو پاور جو ہے نا یہ ایک بیسک پرپس ہے جس کے پلیل پارٹی بنا جاتی ہے آدھر وائز وہ پلیل پارٹی نہیں کلائے گی وہ چینٹی کلائے گی وہ انجیو کلائے گی وہ کچھ بھی کلا سکتی ہے پلیل پارٹی کا مطلب یہ ہے پلیل پارٹی نہیں رہتی اچھا فورتھ پوائنٹ فورتھ فیچر یہ آر ملک اپنا لاو ہے جی کہ وہ اگر پروٹیسٹ پروٹیسٹ کا نہیں ہے کانٹیس کا ہے اگر لیکشن نہیں لڑیں گی تو وہ ڈسمیس ہو جاتی ہیں اچھا میرے سوال کے جواب دیجئے گا پریز ہیونگ ارگنیزیشن ہیونگ اپنی پرٹیکلر ویژن اینڈ سٹرگل پاور دس دیز آل تھی قوالٹیز آر پریزنٹ این میبی ٹی ٹی پی طریقہ طالبان پاکستان میں بھی یہ قوالٹیز ہیں وہ بھی تو چاہتی ہیں ان کی بھی اگرنیزیشن ہے ان کا بھی ایک ویژن ہے وہ بھی اقتدار چاہتے ہیں تو the difference that comes is in the fourth point and that is the political party wants to gain power and has a vision and has an organization exactly they operate within the laws of the country lawfulness political parties must be working within the limits of the law it operates it works within the limit of the law that is the fourth and most important element of the political party that although it wants to achieve power but through lawful procedures through lawful method so یہ چار main features ہیں جو political parties کے ہوتے ہیں اور جو usually ہم political science میں کہتے ہیں یہ the four main pillars of a political party final funding case یہ ہی اور احسان is it clear جی یہ چار پوئنٹ کلیر ہے leadership as such نہیں زلفقار وہ organization میں اٹھو بلگی leaders workers سارے آجتے ہیں fourth point is that political party must work اس کے جب vision ہے اس کی organization ہے اس کے جب power struggle ہے everything has to be within the limits of the law آجتے ہیں اس پہ نہیں کمینڈ کریں گے پی ٹی اے پہ نو ساد اگزیکلی نوٹ ہم تو ہر کنٹری کی definition پلیگر پارٹی کی definition نہیں ہوتی پلیگر پارٹی registered ہوتی ہے یا non registered ہوتی ہے سو ہر ملک کے اندر legal right ہوتا ہے کہ وہ اس کو registered as a party مانے یا نہ مانے تو definition ہوتی ہے اسی کی بنات میں registration ہر ملک کرتا ہے لیکن ہم پلیگر سائنس کی بات کریں گے اس میں یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں let's go to the types types of player parties اچھا player party کی بہت سے types ہیں different types ہیں but بڑی interesting ہوں گی again آپ کوشش کیجئے گا اس types میں example پاکستان سے نہ دیجئے گا آپ نے پاکستان سے نہیں دینی الگ سے example دینی میں آپ کو ایک ایک دو دو example دوں گا اور آپ اس کو code کر سکتے ہیں یا آپ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں ان پلیگر سائنس پارٹی کا registration ہونا ضروری ہے پلیگر سائنس کے اندر registration کا لفظ نہیں ہے لا فل ہونی چاہیے چاہے لا کہتا ہے register ہونے کا تو ہو جائے لا میں registration کا option نہیں ہے تو نو ہمارے پاکستان میں لا ہے کہ پارٹی کو register ہونا چاہیے امریکہ میں ایسا کوئی لا نہیں ہے تو وہاں register ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ierten so it varies types different types and e for example liberal conservative reactionary parties اور فورتھار ریڈی کلز یا ریولوشنری پارٹی یہ چار مین ڈائفز ہیں اور بھی ہوں گی پہلے ان چار سے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ فرم لبرل پارٹیز لبرل پولیٹکل پارٹیز فرسٹ لبرل سیکنڈ کنسروریٹیو تھرڈ ری ایکشنری اور فرث ریڈی کلیر ریڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی and they are anti-status quo they are anti-status quo left-wing liberal parties are left-wing liberal parties are those parties that promote change reform they promote innovations they want to introduce new things into politics new culture economic political social new things but reform to a gradual reforms اچھا اگڑا ابرپ ری فارمز کی بات نہیں کرتے گریجلی anti-status quo جی یہ جو نیچے لکھا ہے مونیسا نے status quo یہ لکھا ہے جو مونیسا نے اوپر اچھا اب اس کے اگزیمپل جب آپ لکھیں گے جو لفظ سمجھ آئے اس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ری فارمز چاہتی ہیں وہ انویویشن چاہتی ہیں نیچ چاہتی ہیں وہ چین چاہتی ہیں پروگریسیو چینج پوزیٹیو چینج فارورڈ لکنگ اپروچ ہوتی ہے ان کی جی اگزیکٹی یہ آئیڈیا سمجھا رہے ہیں جی ڈیفنیشن پارٹیز کا اگزیمپل میں چلے لکھ لیں پھر آپ کو زیادہ کرنے ہو جائے گا ڈیموکریٹس ان یو ایس اور ماتے کرنے بارڈ لیو پارٹی ان یو کیں ڈیموکریٹس ان یو ایس اور لیور این یو کیں is it clear okay fine i hope باقیوں کو بھی سمجھا گئے ہوگی i assume that let's go to conservative parties نام سے دار ہے these parties the conservative parties are traditionalists they like the current system to continue free democratic party جو نہیں میں مجھے باز ٹھیک ہے بالکل لے سکتے ہیں they approach it is cool yes they and what they resist change they prefer to live with traditions they do not want changes they do not want changes that challenge the foundation of traditions who change تو کرتے ہیں but cosmetic changes ہوتی ہیں foundational change نہیں ہوتی اپنے culture کے agilist not necessarily nationalist nationalist ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے i am sure لیکن اپنی روایات اپنی جو values ہیں ان کو promote کریں اب وہ values اصد ریلیجیس بھی ہو سکتے ہیں but ضروری نہیں ہے ریلیجیس ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے ایگزیمپل لکھیں جی اس کی اس کی ایگزیمپل پریزرویشن آف دیر کلچر پریزرویشن آف دیر پوڑکل سسٹم پریزرویشن آف دیر پوڑکل سسٹم پریزرویشن آف دیر ایکنامک سسٹم اور یوکے میں کیا نام ہے امیر رمزہ شہباز پیپر بھی لکھیں گے کنزرورٹیوز کنزرورٹیوز آج کل پاور میں کون ہے یوکے میں کنزرورٹیوی آرڈ لیبر کنزرورٹیوز ہیں آج کل پاور میں کون ہے دیموگیٹس نہیں ہیں ابھی تک ٹرمپ ہی ہے جو مرضی کر لیں شہباز لیبرل پارٹی کان سے آگی بہت شانت سے نیز کنزرورٹیوز شہباز لیبرل پاور میں کنزرورٹیوز اگزیمپل جی تو ہمیں اپلائی کریں ہیں میرمزہ کر سکتے ہیں مجھے آپ نے خوش کر دیا چالو پھر کوئی فائزہ نہیں ہے ضرفکار نے پوچھا لیبرل میں پی ٹی ای نہیں لکھ سکتے نیو پاکستان ضرفکار اسی جو آپ کا ایموشنل زمینہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا پاکستان کو نہیں سوچنا پلیز اسی وجہ سے کہا تھا کنٹرول پلیز کنزرورٹیوز میں آ جائیں گے ریپبلکنز اور ادھر سے آ جائیں گے کنزرورٹیوز یہ دونوں آ جائیں گے سب لیٹس کو تو ری ایکشنری پارٹیز Yeah Now نظر 定ی پارٹیز پارٹیز ری ایکشنری پارٹیز ری ایکشنری پارٹیز 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 پارٹی پارٹی داری میں پھر بیٹ کروں اچھا مثال کے دوبارے ایک سسٹم جو آج سے کوئی سو سال پہلے تھا دو سو سال پہلے تھا ہزار سال پہلے تھا بٹ درمیان میں نہیں رہا آپ اس پرانے سسٹم کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اپنی پولیڈکس کے اندر اپنے کلچر کے اندر that kind of party is called the reactionary party آپ بلکل ٹھیکھا ہماری آپ نے RSS راشتریا سیوک سنگھ نازی پارٹی نیو نازی پارٹی نیو نازی پارٹی بجے پی کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے RSS لکھتے کہہ سکتے ہیں بجے کو بھی لیکن RSS particularly سکتے ہیں بڑھا RSS راشتریا سیوک سنگھ اس کے بعد آپ دیں گے نیو نازی پارٹیز ان یورپ جیسے ای ای اف ڈ کے گرمز دی شہباز نے شہباز اس کا alternative for ڈیشل جو بھی ڈیشلین جو بھی نام ہے بٹ اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کا ایک اور بھی اسی میں بنتا ہے نہیں ایک ایک پارٹی نہیں ہے میں اس کو نہیں لکھنا ہوں بلکل نہیں لکھنا ہوں RSS NAFD جرمن پارٹی ہے جی یا آپ جنرلی تھے نیو نازیز نیو نازی پارٹیز اچھا conservative کی پارٹیز میں نے جو example دی تھیں اس میں conservative party in UK نام ہی conservative party ہے اور امریکہ میں Republicans no ایک اے پارٹی does not revive آٹمن ایمپائر یہ نہیں ہے ان کی اس میں بلکل بھی نہیں ہے یہ پاکستانی ہی سمجھتے ہیں وہاں ہی سمجھتے ہیں لوگ reactionary parties want to re-establish they want to re-establish an old order in present times اچھا اب پیور میں نہ لکھئے گا سمجھانے کے لیے بتا رہوں reactionary party کا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے دورا establishing خلافت اور ریاست مدینہ ایک old system that needs to be re-established that is called reactionary that kind of parties are called reactionary parties جس نے liberal party کہا تھا اگر آپ پیور پر لکھ لیتے تو کلیہ سائنس کے نزدیک his party is not a liberal party his party is a reactionary party اور as per his words بارے words نہیں ہیں he is saying it ٹھیک ہے liquid party of nithanyahu نہیں جی وہ liquid party میں زیادہ جانتا نہیں ہوں ریمشہ اس کے بارے میں سمجھ پر کمنٹ دیار نہیں کروں گا نہیں لکھنا پیور میں زبکار پھر بھی نہیں پارٹی پیور نہیں لکھنا میں سمجھانے کے لیے بتا نہیں میں نے عمر یہ نہیں کہا مجھ اس کا پتا بھی نہیں ہے سمجھ آئی دنگو آئی دنگو آئی دنگو آئی دنگو آئی دنگو آئی دنگو بس آپ رس ایس اور جی امنا ایکزیکلی that's true ابھی میں ریڈیکل پیار ہوں جی ریڈیکل پیار ہوں ماریا بھی ریڈیکل پیار ہوں ریڈیکل پارٹی مجھے شہباز ٹی پارٹی کا نہیں آئی دیا ہے زیادہ اسے آئی دنگو کمنٹ دنگو مجھے نہیں آئی دیا کا میں نے بھی ریڈیکل کو نہیں کیا ریڈیکل کو میں ایکسپین کرتا ہوں اچھا ریڈیکل پارٹی اچھا same as AFD شہباز if it is obviously آپ کو جو ایکسپین پتہ ہیں آپ بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے but minimum میں نے آپ کو دو ایکسپین دے دیں that will be enough US کے اندر ہے ماریا ریڈیکلز اور ریڈیوشنری پارٹی پہ جاتے ہیں ریڈیکل اور ریوشنری پارٹیز are those پارٹیز who want abrupt change ہماری آپ سنیں گی کمنٹ تو آپ کو پتہ لے گا کہ ان دونوں کو نہیں کہہ سکتی اور اس سنیں گی کنٹ یہ پارٹیز want an abrupt and comprehensive change these پارٹیز want to bring abrupt comprehensive change of system but they do not want to establish an old system abolishing the current one and establishing the old one no they are they want to establish new kind of system so they want abrupt comprehensive new change آسان اب پیٹیہ نہیں آتی example اس کی نہیں نازیز نہیں اس کی example ہے کمونیس مارکسیس تمام دنیا مارکسیس پارٹیز ہیں they are the classical example of the radical and revolutionary parties because they want to establish a new kind of system that was not in the past that is not the present but that's kind of wish will it's wishful thinking مارکسیس پارٹیز کمونیس پارٹی آسان کھلیں دنیا بھار کے اندر کمونیس پارٹیز جو ہیں وہ ساری ساری اس کی example آج دیں جی socialist party بھی آجاتی ہیں not all socialist some obviously they do not want old system but they want to establish a new system abruptly new system جی ساتھ ابھی میں آتا ہوں اس کی پارٹی دونوں میں تو نہیں آتی اب اسی بات ہے میں نے پارٹی کا vision ہونا چاہیے تو vision multiple نہیں ہو سکتے ایک vision ہوتا ہے اب میں communist parties are reactionary نہیں کیسے communist party reactionary نہیں ہوگی جی because communist parties want a new change not want to establish the old system new communist party wants to establish the soviet model again they want to establish a new kind of rules new kind of principles of communism let's now me please please question librail liberal plus radicals they both want change liberals plus radicals they both want change but liberals want gradual change radicals want abrupt change change both want new things both want new systems but one through reforms other through revolution vision is same their vision is same they are progressive forward looking kind of parties so liberals are revolutionary and radicals are revolutionaries آپ لوگ کو جتنی example آتی ہیں آپ لوگ پلئے سائز پڑھا سکتے ہیں مجھے واقعی ساری example نہیں بتا jack bin club of ریو سپیری بتا نہیں جو بھی ہے i don't know what is that and all so میرا knowledge limited ہے میں اتنا نہیں جانتا جی maybe اچھا now it was a پلئے پارٹی سوری میں نہیں جانتا اس لیے i have no comments for that now liberal اور radicals میں اچھا ایک اور چیز پڑھا پریز رکھ لیو اپنے ایک فریز سنا ہو ایک ایک سر ہم جب یونگ ہوتے تھے تو ہمارے ہاں ایک ناری لگتے تھے یونگ سرز میں we want change we don't care whether it comes from ballot or bullet we want change whether it comes from ballot or bullet اس کا اس کا کہتے تھے یہ مرشلہ سے آئے یا election سے آئے ہمیں change چاہیے ہے یہ ہمارا argument دعا تھا ایک زمانے میں تو ballot سے change slow gradual and abrupt change سر سر ریڈیکل جو ہے وہ abrupt منیسا میں جتنا پرانے ہوں گا پندہ لگا لیں 1990 کی بات کر لاؤ 2000 کی بات کر دوں ballot or bullet one ballot میں gradual reforms bullet میں revolution sort of so یہ basically idea so ایک اچھا اب آتے ہیں conservatives plus radicals نہیں reactionary conservative and reactionary جو جو ضائد آپ کے سوال میں conservative اور reactionary conservatives چاہتے ہیں status کو وہ چاہتے ہیں جو کرنٹ چل رہا ہے چلنے چاہتے ہیں they want to continue with traditions present پیرانا چاہتے ہیں they oppose change reactionaries also oppose change they only want a backward change a change back in time a change that should take them to the past not to the future same for conservatives they want they do not want change they don't want to issue a new kind of they do not want a new kind of change reactionaries also do not accept change they both want to live in present or in the past reactionaries want past to be the present because it wants present to be present so this is how both these parties are together in some kind of similarity thank you we want to bring back the most never maria paqsa me as party nye monghal ka paqsa na chate is a question tip party type the case functions so conservatives and reactionaries they both oppose change they both want to live either in present or they want to revive the past simple is clear yes one want status cool other wants backward change can any change short car click note kis we know compare contrast parties can you know چلیں آگے ٹو ٹائپس کام پہ ہیں میں نے تو چار ٹائپس نہیں بتائیں دو نہیں ہے چار ٹائپس ایک دو ایک دو ایکزمپل کافی ہیں liberal parties want to promote gradual change radical parties want to bring abrupt change ہم تو پولیارل پارٹی کی بات کریں it's not a party میں نے کہا تھا کہ اس پہ question عام تو پر اس کی ٹائپس پہ اور اس کے فنکشن پہ آتا ہے please شہباز میرے سیسن لگ جائیں please no liberal parties do not want revolution they don't support revolution cc کے exam میں کیا تھا cc کے exam کیا ہوتا ہے pcs کے exam میں آج کس کے exam تھا ھوہ سندھ میں آج ہو رہا تھا pcs پلوس سمیشن کے exam ہو رہے ہیں pcs کے exam ہو رہے ہیں ھوہ کچھ شیئر کرے گا میرے ساتھ پلیز میرے سندھ میں اتنے سٹوینٹ بٹھے ہیں مجھے کیوں نہیں شیئر کیا انہوں نے پلیز شیئر کیجئے گا میرے ساتھ جائیں okay thank you for telling me یہ سوال ہوتا ہے okay let's go to ھوہم اچھا یہ تو کچھ parties یہ تو ان کی نہیں ایسا مواریا question bulgar parties کا governance filling نہیں آتا گا رہے ہیں radical کی example میں نے دی تھی جی آپ کو marxist parties it can be a short or long question دونوں آ سکتے ہیں اس پر marxist یہ okay یہ تو ہم نے ان کی ideology کے sense میں ان کے vision کے sense میں ہم نے types بتائی تھی اچھا پھر ایک اور type ہوتی ہے جو religion کے sense میں آتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں right wing اور left wing parties right wing and left wing اچھا اب right wing right wing اور left wing کا جو concept ہے that actually derived from France France سے derived ہوا تھا اگر آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں جب french revolution تھا اس وقت سے یہاں پہ شروع ہوا اور اس وقت ایک خاص context ہوتا تھا اس کا میں اس پہ نہیں جاؤں گا modern دور میں current دور میں left wing کسے کہتے ہیں اور right wing کسے کہتے ہیں in modern times right wing parties are usually the conservatives right wing parties are conservatives they are reactionaries and they want they have a tilt towards religion they are religious conservative reactionary parties yes religious conservative reactionary yeah یہ elements کیا لاتی ہیں right wing parties example conservative کی example ساری آ جائیں گی republican سے لے کر UK میں conservative سے لے کر BJP سے لے کر ساری RSS ویرا یہ ساری اگزیمپل اس کے اندر آ جائیں گے left wing parties these are the liberal and radical revolutionary parties جو ہیں no 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 this classification is based on again ideological concerns primarily religious basis right wing religious and conservative left wing are secular and liberal parties اس کا آئیڈیا ہے اس کا آئیڈیا ہے اچھا ایک اور types ہے اب وہ type of political parties نہیں ہیں بوت طائرہ بوت left wing کی example دینی ہے liberal کی reaction کی وہ ہی دے سکتے ہیں جو کہ ڈیموگریٹس ہیں امریکہ کے اندر اسی طرح سے انڈیا کے اندر congress ہے اس طرح سے آپ UK اندر چلا جائیں گے تو labor ہے یہ ساری آ جائیں گے یہ بھی type میں آئیں گے اب پھر center life جی آپ ٹھیک کریں جی centers بھی تھے ان کو center کلسیوز کتے ہیں centers بھوتے ہیں جو کن they balance out they are not left they are not right their central one لیکن center left center right کلسیوز کتے ہیں پھر right کے اندر بھی left اور right ہوتا ہے right wing کے اندر leftist far right یا centrist کہتے ہیں لیکن وہ اس debate میں نہیں جائیں گے آپ پلیز آپ خود گذر کلی جی گا far right کا مطب ہے extremely conservative extremely religious far left کا مطب ہے extremely liberal extremely kind of reactionary اس طرح کیا آجیں گے تو centrist کا مطب مطب moderate right wing center کا مطب left میں moderate left ہیں جب ان کو نیم دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ان کو افیشلی جو ان کی پولیسیز ہیں جو مینی فیسٹو پہ ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور جن کے ایکشنز ہیں دونوں کو ملا کر ایزا ہول ایویٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف ان کی مینی فیسٹو پہ بنیاد پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں سینٹر مالی بات ڈیویٹ میں نہیں جانا سینٹر لیفٹ فار رائٹ فار لیفٹ اس ڈیویٹ میں نہیں جانا آپ نے آگے لاسٹی لاسٹ پوائنٹ آپ نے یہ گناہ سنوگا اچھا اب لاسٹ ٹائپ آف پارٹی نہیں ہے اب ہے ٹائپس آف پولیٹکل سسٹمز ٹائپس آف پولیٹکل سسٹم بیسٹ آن نمبر آف پارٹیز ٹائپس آف پولیٹکل سسٹمز بیسٹ آن نمبر آف پارٹیز ڈیویٹ ٹائپس آف سسٹمز بیسٹ آن نمبر آف پارٹیز میں اندرہ ایک نہیں ہوں سوری اچھا سو وہ تین ٹائپس کونسی ہیں آپ نے یقینم سنی ہوگی اس میں ہوتی ہے یونی پارٹی سسٹم یا ون پارٹی سسٹم ٹو پارٹی سسٹم جس کو بائی پارٹی سسٹم کہتے ہیں اور ملٹی پارٹی سسٹم آپ نے سنوے لاز ون پارٹی سسٹم یا یونی پارٹی سسٹم ٹو پارٹی سسٹم ون پارٹی سسٹم آپ یونی پارٹی یا ون پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے ون پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے ون پارٹی سسٹم either banned or they have never come to power i repeat this point uni party system is a system in which one party always comes to power other parties are either banned or they have never been allowed ایک پارٹی ہے کمیونس پارٹی آف چائنہ سی پی سی بھی کہتے ہیں کمیونس پارٹی آف چائنہ چینیز کمیونس پارٹی اگزیکلی سی سی پی اگزیکلی افیشل نام شاید چیز سی سی پی ہی ہے چینیز کمیونس پارٹی ہے اس کے نام نارتھ کوریا is an example یہ دو لکھیں گے آپ چائنہ نارتھ کوریا وہ کبھی پار میں آئی نہیں سکیں کیونکہ وہاں بھی کمیونس پارٹی ہی ہے تو میں ایزیوم یہی کروں کہ وہاں ایک ہی پارٹی ہوتی ہوگی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے اس میں کمنٹ نہیں کروں گا مجھے جنگ آپ کنفرم پتہ ہے وہ ہے چائنہ ہے اور نارتھ کوریا کے اندر کنفرم اچھا کیونکہ کے اندر بھی ہے آبیسٹی ناو بائی پارٹی سسٹم کیا ہے بائی پارٹی ہے ٹو پارٹی سسٹم ان ویچ آر ٹو پارٹیز آر ڈومینٹ پارٹیز کمیونس پارٹی نام ہے نارتھ کوریا میں بھی نارتھ کوریا کی پارٹی نام ہے کمیونس پارٹی ہے اچھا بائی پارٹی سسٹم انجام ہے سسٹم انٹھ قیونے전� پولیوز سیتم the other parties exist but they have never been able to come to power it's a system in which two parties have come to power and they have dominated the political system example uk and us example is UK and US جہاں پہ US میں ہے Republicans and Democrats اور UK میں ہے the conservatives and labor party یہ دو example ہمارے پاس course میں ہیں ملٹی پارٹی سسٹم ملٹی پارٹی سسٹم میں کیا ہوتا ہے US کے اندر ہیں Democrats اور Republicans اور UK میں example ہے Labor and Conservatives دونوں ملکر گورمنٹ نہیں بنائیں گے دو پارٹیز ہوتی ہیں کبھی ایک گورمنٹ بناتی ہے پارٹی کبھی دوسری بناتی ہے اچھا اچھا last point ملٹی پارٹی سسٹم ملٹی پارٹی سسٹم is a system in which multiple parties it's a system in which multiple parties have dominated پرلگر سسٹم یعنی کوئی ایک پارٹی رومنیٹ نہیں کرتی دو پارٹیز رومنیٹ نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر multiple parties ہوتی ہیں multiple سے مطلب ہے جہاں پہ different times پہ different parties power میں آتی رہی ہیں کوئی ایک یا دو ہی نہیں ہوتی ہیں different جائے سے ہوتی ہیں example انڈیا کو کہنا ذرا مداثر نہیں ہوگا میرے خیال میں شہباز as such کہنا because it has practically become moving towards two-party system but still آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا کو کوئی شک نہیں ہے پیور میں ایک سکتے ہیں جمینی ہے بلکل ہے فرانس ملٹی پارٹی ہے مجھے تھائی لینڈ اور نیوڈی نہیں پتا so no comments on that but i know is germany india france these are just examples of multi-party systems belgium بھی ہوگا شاہد i don't know so یہ تین system ہیں جی uniparty bi-party and multi-party systems australia بھی ہے again i don't know بلکل possible so uniparty کے example ہے مارے پاس china multi-party کے example ہے uk-us اور multi-party کے example جو ہیں وہ different ہے بچوں نے جو لکھی ہوں ہی ہیں ساری australia ورہ بھی مجھے جامنی کا اور فرانس کا فرم بیو ترکی فال امنا i guess مجھے ترکی پھلی پارٹی کی اسی نہیں بتا لیکن اب جو ہے it is more like a one party system جی پاکستان کو کو ٹیچ نہیں کرنا سو we don't need to that no فرانس کے اگزمپل اوائی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کر لیں ایسی ضرورت نہیں ہے انڈیا can be an example انڈیا can be an example پیپر پیپر پیٹی پیٹی کی ٹائپس let's go to the functions functions پیٹی functions of your parties تائر didn't get your question canada is traditionally by party to am na hog mjha skye nije question type question sif types will be part of the questions what is the logic to not include Pakistan as an example سوال پوچھا گیا اس کی وجہ یہ ہے جی پاکستان کی party تکتی نہیں ہے کبھی left کی right پی کبھی conservative کبھی liberal تو ان کا پتہ نہیں جلتا نواز شیح صاحب اگزمانے میں میرے المومنین تھے اور اگزمانے میں کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے ہے عمران خان صاحب ساتھ ناش گانے music and all that اور اس پر شروع ہوتا ہے تو حضرت مرے فاروق کی example آجاتی ہیں تو ان parties کی ریلیجس orientation نہیں ہیں میں اس حضرت بلنٹ نہیں ہو سکتا نہ لکھ گئے پلیز جمیت اسلام historically خلافت ہے now that اسلام میں عورت کی بنتی ہیں پاکستان کی پارٹیز کا کوئی دین امان نہیں ہے اس لئے پلیز آپ پر نہ لکھ گا اور دوسری بات ہے اگزمینر بھی اس کے باعث ہو سکتی ہے اس کا evite کی جائے پریز let's move to the functions functions of parties کہ ہم بات کرتے ہیں تو different functions of parties کے جی obviously بات ہے وہ تائرہ اس ہی میں آتا ہے وہ question ایس سے آتا کہ functions of parties in a democracy اس طرح کے لفظ آتا ہے and democracy نہیں آتا ویسے تو parties are essential part of democracy اس ہی کا ایک functions میں جلتے ہیں functions of parties جب ہم بات کرتے ہیں تو چار پانچ main functions parties کے سب سے پہلا function ہے molding molding public opinion لفظ second function of political party is to participate in political processes political party contests elections political party is involved in public mobilization it protests and it is involved in many other political processes like elections local government elections provincial elections national elections it is involved in law making it is involved in protests maybe in referendums so it is always politically active so every political process that takes place political parties do participate in those processes in different ways protests may campaigns may elections may local government provincial national level so they are always part of different political processes that's their function to be involved parties go protest this is part of the political process third is nominating candidates political parties nominate their candidates for different political posts that this person who is contesting elections belongs to us he is our representative and you must vote for it so parties of that they have to nominate suitable eligible candidates to different political offices executive office office president بنana ho prime minister بنana ho cabinet بنani ho mna banan ho mpa pakistan konter banan ho so parties nominate kerti hai dunia ke harmo kender parties kerti so they nominate their own candidates for different political processes four they act as opposition they act as opposition it is one of the basic functions of political parties to act as opposition and as opposition parties as opposition parties their function is to monitor the working of the government as opposition parties it is their function to act as the monetary mechanisms over the working of government yes shadow cabinet concept son joh UK may have a me rams a idea over so it's the basic function of the political parties to in the basic function of the political parties to monitor the working of the government to oversee the working of the government to keep a check on government yes monitoring government کی working کو monitor کرتے ہیں اس کے پر check رکھتے ہیں and they hold governments accountable اچھا یاد رکھی گا پلیز ہم یہ کہتے ہیں without opposition without opposition they cannot be a democracy جی exactly opposition ہی گورنمنٹ چلاتی ہے exactly opposition نہ ہو تو گورنمنٹ کو کوئی چیک نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں if there is no check on the government then it becomes corrupt it becomes lustful it becomes power hungry and it becomes unaccountable so opposition it's the most important check on the government in political party yes so the point is this system is yes we can write the shadow cabinet concept here in UK only UK myself it's a very position but only that of the chairman of PAC sort of it's last point fifth what is PAC it is Public Accounts Committee Public Accounts Committee is Parliament Accounts Committee 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 is audit reports all okay fifth and last point last point is to keep a check on their own members political parties always keep a check on their own members and they discipline them they discipline them according to the party policy they discipline them according to the party policy so that their members must participate in political process as part of their party policy مثال کے دور ایک bill آیا assembly میں اس میں vote ڈالنا ہے حق میں یا نہیں ڈالنا protest کرنا ہے یا آپ نے بائیک آٹ کرنا ہے آپ نے لا پاس ہو رہا ہے اس لا کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے parties جو ہیں وہ اپنے candidates کو direction دیتی ہیں اور وہ make sure کرتی as per the party decisions yes to keep the to align themselves the party narrative that's true پیپر میں لکھیں گے نہیں ایسے ہی ہے 14 government حسنگ پاکستان سا نہیں لیں گے جنری ہر پارٹی جو اپنے candidates کو discipline کر رہی ہوتی ہے سو this is all about political parties جی یہ ساری debate تھی موسی سوال آتا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ شیئر کیا ہے i hope آپ کو سمجھ آگئے ہوگئے ہوگئے اگر 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 گار بلیس جی جی میرا دوسری کلاس ابھی دوسری کلاس کے ساتھ